موت جان لینے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈتی ہیں لیکن بھارت نے اس کا اُلٹا ہے یہاں جان دینے کے لیے نئے نئے طریقے گڑھے جاتے ہیں ابھی کل شام کو اولڈ راجندر نگر میں آئی ایس کی تیاری کر رہے چھاتروں جو ایک بیسمنٹ میں پڑھائی کر رہے تھے یکا یک پانی بھر گیا جب تک لوگ سمجھ پاتے تین چھاتر ڈوب کر مر گئے اس حادثے میں شریعہ یادو تانیا سونی نیون ڈالون پولیس کی فائلوں میں گم ہو گئے ان کے سپنے بکھر گئے ان کے پیرنٹس کے ارمان ٹوٹ گئے اب انہیں کیا ملے گا انہیں بدلے میں ملے گا سرکار دورہ گھوشت معاوضہ جو ہم کسی بھی حادثے کے بعد پہلی پرتکڑیا ہماری معاوضہ دینے کی ہوتی ہے ابھی مئی دو ہزار چوبیس میں آپ کو یاد ہوگا راجکوٹ میں ایک گیمنگ سینٹر میں بھیشن آگ لگی تھی کوئی ستائیس لوگ مارے گئے اگر بات کریں دلی کی تو مکھر جی نگر میں جون دو ہزار تیس میں ایک کوچنگ سینٹر میں آگ لگی اور بھگ در ہوئی تین لوگ مارے گئے اور مکھر جی نگر میں ہی ایک پینگ گیسٹ فیسیلٹی میں آگ لگی جس میں تین چھاتر مارے گئے اس سے پہلے دلی اچھ نیائیالے نے ایم سی ڈی اور دلی فائر سروس کو آدیش دیا تھا کہ وہ سارے کوچنگ سینٹرز کے اندر سورکشہ کے مانکوں کا آڈٹ کریں اور جو کوچنگ سینٹر سورکشہ کے مانکوں کے کھرے نہیں اترتے انہیں بند کریں اس کے بعد بھی دلی میں بدستور یہ چیز جاری ہے یہ سمجھ کے باہر ہے کہ کوئی ایک پارکنگ لٹ کو کلاس روم یا لائبریری میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہے اس پارکنگ لٹ میں جہاں سٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے تھے باہر کہتے ہیں سڑک پر لبا لب پانی بھرا ہوا تھا ایک بڑی گاڑی آتی ہے جس نے پانی کو ڈسپلیس کیا پانی کے دھکے سے دیوال ٹوٹتی ہے اور سڑک پہ جباہ سارا پانی بیسمنٹ میں ایک جھٹکے میں داخل ہو جاتا ہے چھاتر جب تک سمجھتے کہ یہ سیلاب کہاں سے آیا افرہ تفری مچ چکی تھی بیسمنٹ بھر چکا تھا اور تین جندگیاں ختم ہو گئی یہ کیوں ہوتا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں کے چاہے وہ پبلک پلیس ہو ایجوکیشنل انسٹیچیوٹ ہو ہسپٹل ہو کوچنگ سینٹر ہو پی جی ہو چال ہو کچھ بھی ہو یہاں کے مینیجرز ان کے اونرز سرکار اور پرساشن کو چپ کرانے میں سمرت ہیں اسی لیے سال در سال مہینے در مہینے ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے بھارت میں زندگی کی قیمت نہیں اور اسی لیے ہم لائف کو صرف اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کا مول معاوضے کی راشی سے ہو جائے کسی بھی حادثے کے بعد پہلی پرتقیہ ہوتی ہے دوشہ روپن دوسری پرتقیہ ہوتی ہے معاوضے کا اعلان اور اس کے بعد فائلیں بند ہو جائیں گی اس جانچ میں کیا نکلا کبھی سامنے نہیں آئے گا اور اس جانچ کی وجہ سے کوئی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئے دلی کی ساری کوچنگ انسٹیچوٹس کوچنگ حبس کی ایک سگھن سیکیورٹی آڈٹ ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ بدستور اسی طریقے سے چلتی رہیں گے اور آپ اگلے حادثے کا انتظار کریں گے کیونکہ ہم جان کی قیمت نہیں سمجھتے جب تک ہم بھارتی اور ہماری سرکاریں ہندوستانی ناغریکوں کی جان کی قیمت نہیں سمجھیں گے تب تک یہ حادثے کبھی نہیں رکیں گے ریڈ آور گرین اس حادثے میں مارے گئے تین چھاتروں کے پریواروں کو اپنی سموید نائیں دیتا ہے جائے ہند